اسلام علیکم جی کیا علاوہ کرتے ہیں آخر یہ سے ہوں گے ہماری دعا کچھ رہے ہیں بعد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دس ریاکشن چینل تمہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہم دس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ڈاٹلہ پشاور اٹیک طالبان پاکستان آئی پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد دیتے ہیں ریاکشن پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ تو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے نامعلوم آئی ایس آئی کو سب معلوم ہے آتنگ کے طالے کی اصلی چابی پاکستان خوفی ایجنسی ہے پیشاور آتنگ کی حملے کا اصلی ذمہ دار ہے آئی ایس آئی اپنی سرکشہ ایجنسی پر پاکستان سرکشہ بلو کا گمبھیر آروب آئی ایس آئی کے اشارے پر ہوا مسجد میں آتنگ کی حملہ یہاں جس نامعلوم کا ذکر ہو رہا ہے وہ پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی ہے جس کے اشارے پر پاکستانی سینہ اور سرکار چلتی ہے یہ جو کہہ دے وہ نہ ہو تو پاکستان میں سرکاریں ہل جاتی ہیں جتنی طاقت پاکستان کی آئی ایس آئی کے پاس ہے اس کی آدھی سرکشہ بلوں کے پاس ہوتی تو آج کی تاریخ میں پھیل رہے آتنگ کو شاید پاکستانی سرکشہ بل روک لیتے اور ان حملوں کو نہ روک پانے کا یہ دکھ ہے جو اس ویڈیو میں جھلک رہا ہے پاکستانی سرکار کے بعد اب پاکستانی آئی ایس آئی بھی بگ گئی ہے اور اس آئی ایس آئی کو خریدا ہے ٹی ٹی پی نے یہ ہم نہیں پاکستان کی سرکشہ میں لگے سرکشہ بل چیک چیک کر کہہ رہے ہیں سرکشہ بلوں کی بات ناکافی لگے تو پاکستان کے پور پردھان منتری نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو سن لیجئے جس نے نام لے کر کہا کہ پاکستان کی مسجد پر ہوئے حملے کے پیچھے آئی ایس آئی کا ہی ہاتھ تھا تم شہباز شریف کو الزام دیتے ہو عمران خان ہر بات میں مہنگائیت اور شہباز شریف تو یاد رکھو شہباز شریف کی حکومت تو صرف وفاق میں ہے ابھی پانچ چھے دن پہلے تک پنجاب میں بھی تمہاری حکومت تھی خیبر پختون خواہ میں بھی تمہاری حکومت تھی بلوچستان میں بھی تمہاری حکومت تھی گلگت بلتستان میں آج بھی تمہاری حکومت ہے ازاد جمہو کشمیر میں آج بھی تمہاری حکومت ہے حکومت سارے پاکستان میں تمہاری اور الزام شہباز شریف کے اوپر شرم کرو اس کی الزام لگانے کی عادت نہیں جاتی امریکہ سے شروع ہوا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی پھر امریکہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی اور اب امریکہ سے ہوتا 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 ڈانل لو سے ہوتا ہوتا اب پنجاب کے جو وزیرعالہ بنے ابھی محسن نکوی صاحب کہتے ہیں اس نے مجھے سازش کر کے نکالا تو بندہ اس کی کونسی بات پر یقین کرے کیبر پختونخواہ کے اندر ایک منٹ وہ یاد ہے نا ہاتھ آنکھیں جس کو کہتا تھا وہ افغانستان میں کھڑا ہو کر کعوہ پی رہا تھا اور کہتا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی خیبر پختونخواہ میں کچھ دن پہلے تک دس سال امران کی حکومت رہی ہے کتنے سال تو قوم یہ سوال پوچھتی ہے کہ دس سال میں تم نے کاؤنٹر ٹیررزم دپارٹمنٹ کی کیا کپیسٹی بلڈنگ کی ہے وہاں پر ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے آفیسرز کے پاس پولیس کے پاس نہتے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں کیونکہ خیبر پختونخواہ کو تو صرف ہیلیکاپٹر کے خرچوں کیلئے رکھا ہوا تھا تو کیا کپیسٹی بلڈنگ کی ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ آج دہشتگردی کی بات کرنے والا کان کھول کے سن لے کہ جب یہ چار سال وزیر اعظم رہا آٹھ میٹنگز ہوئی سیکیورٹی پر پارلیمان کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ ایک بھی میٹنگ میں نہیں گیا ایک بھی میٹنگ میں نہیں گیا لیڈر آف دہ ہاؤس تھا جالی صحیح وزیر اعظم تو تھا نا اور آج بھی جب ضرورت پڑتی ہے فرنزک لیب کی تو شباز شریف کی بنائیوی لیب میں پنجاب میں آتے ہیں یہ دکھ اس بات کا نہیں کہ اس کی حکومت چلی گئی نواز شریف کو دکھ اس بات کا نہیں کہ اس کی کرسی چلی گئی نواز شریف کو دکھ اس بات کا ہے کہ جو ایک ایک اینٹ لگا کر دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ تک کامیابیاں سمیٹی تھی ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی وہ سب اس پانچ کے ٹولے نے گوا دی اور اور دو ہزار دو ہزار سولہ سترہ جب پاناما جسٹ ڈراما لے کر آگئے تو ہر روز ٹی وی پہ آ کر بتاتے تھے کہ سارے مسائل کی جڑ ہی نواز شریف ہے اگر وہ سچ ہوتا اور بقول ان کے جو نواز شریف کو جس طرح نکال دیا تھا اگر مسائل کی جڑ وہ تھا تو پچھلے چار سال میں تو دودھ اور شہد کی نیریں بینی چاہیے تھی نا پاکستان بجائے آگے جانے کا پہلے سے بھی پیچھے چلا گیا میرے بھائیوں اور بہنوں ایک بات یاد رکھنا ایک بات یاد رکھنا جس اگر گھر کو توڑا جاتا ہے نا کسی گھر کو مسمار کر دیا جاتا ہے جیسے دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک اس عمران خان نے کیا تھا اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا پیشابر کی مسجد میں بم دھماکے کے پیچھے آئی ایس آئی کے پورف چیف ماسٹر جنرل فیض حمید ہے اسے سن کر کسی کا بھی دماغ چکرا جائے آروپ ہے کہ حملے میں ڈرون کبھی استعمال ہوا اور بینا آئی ایس آئی کی جانکاری کے یہ حملہ ہو نہیں سکتا تھا لہذا ٹی ٹی پی کا ساتھ آئی ایس آئی کو مبارک تھا بیورو رپورٹ بھارت تک جی دوستو ویڈیو ختم ہوئی تو غسل بھائی کیا کمال کی باتیں کی ہیں مریم باتیں مریم کی چھوڑے ہیں اصل میں جو ویڈیو ہے نا اس کا یہ عوام کا جو ردی عمل ہے چاہے جتنا بھی کوئی لاکھ چھپائے لیکن حقیقت یہی کہ عوام جو ہے وہ بار بار یہی بوری کہ ہمارے ادارے اسم ملوث ہیں کوئی نہ کوئی ایسا شخص لازمی ہے جس کی وجہ سے یہ دواقہ ہوا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو ہے وہ بھی یہی بات کی تھی اس کے بعد یہ جو بات کرتی ہے مریم تو مریم نے کونزا کو تیس مار خان والا کام کیا ہے جو یہ چیف چیف کرب ہو رہی ہے جی دوسروں پر ازام لگا رہی ہے آپ انیس سو میرے خیال سے اکاسی سے حقومت میں آئے ہوئے ہیں چلو ہم یہ تو مانتے ہیں کہ مراہ رکھانے سالے تین سال میں کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا آپ نے تیس سال میں تیس سے بھی زیادہ ہو جائے تیس سے بھی زیادہ تیس چاریس سال میں آپ نے کیا کیا ہے آپ نے حقومت میں بھی دواقی اٹھتا ہے آپ کے دور میں امریکہ نے ڈراؤن اٹیک کی اور جگہ جگہ پر خودکش دماغے ہوئے تو اس کے ذمہ دار کون ہے اچھے جب وہ پشاور اٹیک ہوا تب آپ کی حقومت تھی نوازری کی حقومت تھی دادہ دربار دماغ کا ہوا تب آپ کی حقومت تھی اس کے پر کھلندر شہن جائے کے دربار پر دماغ کا ہوا تب آپ کی حقومت تھی تب آپ نے کیا کردار علا کیا ہے یا وہ سالہ جو مسئلہ وہ اپنے سار سے اتھار گیا نا اس لیے تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی اور شامل ہے اصل میں دہشت گردی کی جاڑ ہے انہوں نے انہوں نے دورین سے شروع ہوئی ہے دورین سے شروع ہوئی ہے انہوں نے یہ افغانستان کو دعوت دی اچھا سب سے بڑا عشو حسن بھائی یہ ہے جو پولیس ملازمین جو خیبر پکت نقا کے وہ اتجاز پی ہیں جی کہ اگر خون بین ہے یہ تو صرف پشاور کے لوگوں کا کیوں پشاور کے ملازمین کا کیوں اور کسی کا کیوں نہیں خون بین ہے یار آپ نے میجر صاحب کی بات نہیں سنے میجر گوھر ہو رہی ہے اس نے یہی بولا تھا کہ پشاور کے اندر اٹیک ہوں گے پلچستان کے اندر اٹیک ہوں گے یعنی کیپی کے اندر لازمی کوئی اصلہ مسئلہ ہوتا رہے گا تھوڑے دنوں بعد کبھی جو نے بولا تھا کہ یہ پولیس پر اٹیک ہوگی یعنی اداروں کے لوگوں کے اوپر اٹیک ہوگا یہ ایسی بولا تھا تو وہ ادارے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کبھی آیا صحیح کا کوئی بندہ جو ہے اس کو شہد کر دیا جاتا ہے کبھی پولیس پر اٹیک چوکی پر ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ تھانہ یہ بتایا جارہا تھا کہ دروازہ اس کا تھانے کے ساتھ ملتا جو ہوتا ہے یار اس سے پولیس لینز کے جو دروازہ ہے اس سے گزر کر اندر گیا ہے تو ایسے کوئی بھی اندر نہیں ہوتا ہے یا تو ایسے لوگوں کو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اتنی طاقتور جو وجہنی چیزیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے وہ آدمی وہاں سے کیسے گزر گیا جو اب میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جو نہیں ہیں اس میں دیکھا گیا ایک روپ موٹر سائیکل پہ اس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے پہلے موٹر سائیکل پہ آیا پھر اس نے چادر نیچے دیکھی اس نے جب گیٹ پہ اس نے حوالدار سے بکادہ مسجد کا پوچھا ہے مسجد کہاں ہے تو حوالدار نے بھی اس کو چیک نہیں کیا وہ اندر گز گیا مسجد میں جو ویڈیوز اب نہیں دیکھی ہیں تو اگر کیا پھر اس میں یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ اے ایسائی جو یا جو بھی وہ سوئیوی تھیں جو بھی دارے تھے یار سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ جو ہے وہ انکر کیا نام ہے اس کا غریتہ فروکی اس کو کیسے پتا چل گیا کہ یہاں پر اٹیک ہو رہا ہے اور واضحہ وہ بیان دے رہی ہے کہ یہاں پر اٹیک ہو رہا ہے اور یہاں بھول جہاں نے بھی کہا کہ اس کے پیچھے کوئی ہو رہا ہے تو یہی بات ہے جب خود کو پتا بھی ہے ایک آہم سی انکر کو پتا چل جاتا ہے ایک چھوٹے سے چینل کی انکر کو پتا چل گیا تو پھر میرے خاصے ہماری جنسیوں کو بھی پتا چلنا چاہیے چلنا چاہیے کیونکہ اگر یہ ملبا کسی اور پہ ڈال رہے ہیں کار کوئی اور رہا ہے ان کے ساتھ دوستیاں قریبی روابط اور کوئی بڑھا رہا ہے اور اس کا الزام کسی اور کو ٹھڑھا رہے ہیں اور اب یہ وقت ہے کہ جو وہ حملہ کر گئے ہیں جو دہشتگردی کر گئے ہیں اتنے بندوں کو شہیبی کر گئے ہیں ان کو پکڑنے کی بجائے ملک میں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ کیوں ہوا اور کس نے کروایا ان کو پکڑ دکڑ جا رہی ہے سوال تو تبناہ رکھوں نے سوال تو تو ظاہرہ ہوگا یا بات کوئی کے سامنے آگے سوال تو ہوگا اور دوسرے بات ہے میرے خیال سے جتنا تیزی سے آپ لوگوں کا بروسہ اٹھ رہے ہیں اداروں کے اوپر سے یہ کوئی بات اچھی نہیں ہے اور یہ میرے خیال سے اتنی جو ہے کیا کہتے ہیں جربت تباہی کی طرف جاتے ہیں تباہی کی طرف حلا جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عوام جو اپنے اداروں کے خلاف اتنی سخت جو ہے نفرت اپنے دل میں لیے بیٹھی ہو میرے خیال سے وہ اچھی بات ہے ایک تو یہ ایک درد ناقل میا تھا جو حادثہ تھا اور دوسرا یہ کہ اس کو جس نے بھی کروایا اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے چاہیے جو بھی ملبوس ہو چاہیے جتنے ہی کوئی طاقتور کیوں نہ ہو کیونکہ بیگنا لوگوں کو مارنا یہ کبھی بھی ناہین میں ہے اور میرے خیال سے آپ وہ ایسے جو ہے وہ کسی کے خون کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے آہ جی آپ وہ سیاست میں تمہیں گئے سیاست کرنی ہے تو اس کو میرے خواہ سے بند کر دیں یار ان لوگوں کو پکڑنے کی بجائے وہ اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں جی ہمارا ووٹ بینک بن گیا ہے ہمارا ووٹ بیلنس جو بہت زیادہ ہو جائے ایک گزرے کو الزام تھیرا رہے ہیں اس نے یہ کیا تھا اس نے یہ کیا تھا وہ تو سب کو پتا ہے کہ جو جو آپ نے کیا ہے عوام اتنی تو بے تکوف ہے نہیں لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اب آدھو جتنا مرضی کو دبا لے لیکن وہ دبنے والی نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے لوگوں کے کانوں تک زبان پر آئے گی آئے گی تو یہ اگر میرے خیال میں ابھی تو بہرحال شاید پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کس نے کیا ہے کیونکہ اس کو دبا دیا جانا ہے اور اگر پتہ چال گیا تو دیکھتے ہیں کس کا نام اس میں انوالف کرتے ہیں جی دوستو یہ تھی ویڈیو جانے سبسکرائب میڈیا ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ